ہیلو گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ سب اچھے سے ہوں گے اور خوش ہوں گے میں بھی اچھے سے ہوں اور دعا کرتی ہوں آپ سب بھی ہمیشہ اچھے سے رہیں آمین سممہ آمین میں شاہین تو چلے آج کا بلاغ سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے میں یہ بتا دوں یہ بلاغ ایوننگ کا ہے اور میں مارننگ میں وائز ورک کر رہی ہوں اس لئے میں نے گوڈ مارننگ بولا آپ یہ نہ بولنا کہ مارننگ بول کر ایوننگ کا سین کیوں تو یہ بات تھی اچھا آج بھی میں شاپنگ کے لئے باہر نکلی ہوں اور یہ اس کو مارکٹ بلڈنگ کہتے ہیں اور یہاں پر زورت کی ساری چیزیں مل جاتی ہیں چھوٹی سی چھوٹی چیز سپیشلی کیچن کا کچھ بھی چیز آپ کو جو تو یہاں پر آرام سے آپ کو مل جائے گی تو آج میں سپیشلی اسی لئے آئی ہوں مینلی رمضان کے لئے رمضان میں کیچن میں جتنے بھی برطن کیوں نہ ہمیشہ لگتا ہے کم ہی پڑ جاتا ہے تو یہ مال ہے یہاں بھی میں نے کچھ ڈریس وغیرہ دیکھی اور دو سال سے آن لین لے رہی ہوں اور ابھی اتنے دن کے بعد آف لائن شاپنگ کر رہی ہوں تو کمفرٹیبل نہیں ہو پا رہا ہے ایک تو اتنی گرمی پھر ٹرائل روم میں لمبی کیوں پھر وہاں تو اور زیادہ گرمی ہوتی ہے اور پورا ذریعہ و ورک والے ڈریس کو ٹرائے کرتے کرتے حالت خراب ہو جاتی ہے پھر لگا کہ آن لائن ہی اچھا ہے آرام سے گھر پہ بیٹھ کے لو اور دیکھو پسند نہیں آیا تو گھر بیٹھے ریٹرن اور میں یہاں پہ جو ڈریس لے کے آئی اس ٹائم تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اس کے لائنٹنگ پہ شاپ کے لائنٹنگ پہ گر پھر جب گھر پہ آکے پھر سے دیکھی تو مجھے اتنا جچ نہیں رہا تو اب مجھے ریٹرن کرنا کرنے واپس جانا پڑے گا اسی شاپ سے لینا پڑے گا انیوے اب جو ہو گیا تو ہو گیا لینا تو ہم کسی شاپ سے ہوگا کیونکہ وہ پیسہ ریٹرن نہیں کریں گے اب ٹھیک ہے جیسا بھی ہے تو پھر یہ دیکھیں یہ جھولا تھا اس پر بیٹھ کر ہم لوگوں نے بہت ساری سیلفی لی شاپنگ کرتے کرتے تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا اس لئے خالی مل گیا تو آرام سے ہم لوگوں نے بہت ساری پکس کلک کی آپ کہیں جاؤ اور پکس کلک نہ ہو تو ادھورا سا لگتا ہے تو یہ جو مارکٹ بیلڈنگ والی شاپ سب ہے نا اس میں آپ کو چیپ اور بیسٹ آپ کو سب چیز مل جائیں گے پر اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ کب خراب ہو جائے ہاں بارگنگ جس کو آتا ہے اچھے سے تو اس کے لئے یہ بیسٹ جگہ ہے بارگنگ بھی کارٹ ہوتی ہے اور یہاں پہ زبردست بارگنگ چلتی ہے آپ کو کوئی بھی چیز لینا ہو تو پرائز رہے گا کچھ اور یہ شاپ والے بولیں گے کچھ اور یہ مارکٹ بیلڈنگ جو ہے یہ بھومنیشر کا اولڈیسٹ اور ایفرڈیبل مارکٹ ہے تو یہاں پہ آپ آکے آرام سے چل بھی کر سکتے ہو اس روڈ سائٹ میں بہت سارے سٹال لگے ہوئے ہیں تو آپ اب یہاں کے ہینگ آٹ بھی کر سکتے ہیں اچھا آن لائن شاپنگ اور آف لائن شاپنگ دونوں کی کمپیر کیا جائے کہ کون سی بیسٹ ہے شاپنگ پرپس سے تو بہت سے چیزوں میں آپ کنفیوز ہو جاؤ گے کیونکہ کچھ چیز مجھے لگتا تھا کہ آن لائن چیپ ہے پر جب ابھی شاپ پہ آئی تو مجھے آف لائن ہی کم پرائز کی نگلی تو آپ کچھ لے رہے ہیں تو شاپ پر ہی بیٹھے بیٹھے آن لائن اس کی پرائز چیک کر لیں اگر کم لگی تو نہ لے آن لائن ہی لے لے دیکھو اچھی سی ٹپس بتائیں آپ کو باتوں ہی باتوں میں اچھا پھر گھومتے گھومتے شاپنگ کرتے کرتے بہت تھک گئی تھی تو کچھ کھانا بھی تو ضروری ہے شاپنگ کے دوران تو یہ والی آئس کریم کھائیں کچھ نیا لگ رہا تھا برٹیسٹ کچھ اچھا نہیں لگا بس ٹھیک تھا مطلب مجھے پہلی بار ایسا دیکھ رہی تھی کہ اس طرح سے رول ہو کے آئس کریم تو مجھے ٹھیک تھاک ہی لگا کچھ خاص نہیں لگا اور یہ بغل میں برف والی کلفی تھی جو کہ میں نے نہیں کھائی کیونکہ میرا ٹونسل کا بہت پرابلم ہوتا اگر میں یہ کھا لیتا ہے لیکن مجھے کھانے کا مند تھا لیکن نہیں اب چلے میں گھر آگئی میں گھر آکے آپ کو اپنا شاپنگ دکھاتی ہوں کہ میں کیا کیا لی یہ دیکھیں یہی ساری میری شاپنگ ہے یہی سب میں لے کے آئی ہوں یہ ایک نونسٹک کا ہے کڑھائی ہے میرے پاس ایک پہلے بھی تھا پر میں ایک اور لے کے آئے میں بولی نہ نمزان میں کتنا بھی لے لو برتن پتہ نہیں کیوں مجھے کام پڑ جاتے ہیں تو یہ لے کے آئے مجھے تھوڑا چیپ لگا تھوڑا اس میں سیل لگا ہوا تھا تو میں لے کے آئے اس کے ساتھ یہ دیا ہے اور ایک سپون دیا ہے تو یہ میں لائیں اور ایک بیگ لے کے آئے اور ایک بریسٹ لائیں اور ایک پرائمر لائیں جو کی لاریل پیریس کا ہے جو کہ بلکل بھی اچھا نہیں ہے بلکل بھی ورک نہیں کیا یہ یہ ایک دم اچھا نہیں تھا یہ کریم کے طرح مجھے لگا ایک نارمل کریم کے طرح اور یہ ایک بیگ لے کے آئے اور یہ ایک بریسٹ لائٹ ہے جو کی مجھے بہت پیارا سارے شاپنگ مجھے سب سے اچھا یہ بریسٹ لائٹ ہی لگا اور یہ ایک سپون بھی لے کے آئے یہ سپون بڑا پیارا سا تھا تو مجھے کلر بڑا اچھا لگ رہا تھا تو یہ لے کے آئے یہ سکسٹی کا تھا اور مجھے دیا پچاس میں تو یہی ساری میری شاپنگ تھی بہت سارے چیزوں میں سیل لگی بھی تھی تو آپ کو اگر کچھ لینا ہے تو آپ بھی جا کے ایک بار دیکھ سکتے ہو اور لیدر آٹم میں بہت سارے چیزوں میں ڈسکاؤنٹ تھی سب سے زیادہ بیگ میں ڈسکاؤنٹ مجھے لگا اور مجھے پر لیدر کے بیگ نہیں لینا تھے اس لئے میں نہیں لی آپ کو اگر لینا ہے تو آپ جا کے دیکھ سیں دیکھیں یہ میرا بریسلٹ ہے ہے نا پیارا سا خوبصورت سا تو یہ ساری شاپنگ میں مجھے یہی سب سے پیارا لگا تو یہی تھا میرا آج کا فلڈے یہ میرا سارا شاپنگ ہے آئی ہوپ آپ کو آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں ٹھیک ہے اور کومنٹ کریں تو شاپنگ کرتے کرتے پوری تھک گئی تھی اب کچھ بنانے کا مند بلکل بھی نہیں تھا فول ٹائرڈ ہو گئی تھی اس لئے ہم لوگوں نے باہر سے ہی کھانا لے کے آگئی بریانی لائی مزددار سی مسی اور رائتہ اور ہم لوگوں نے ڈینر کیا تو اب دے مجھے عزازت اور دعاوں میں یاد رکھیں اوکے بائے اللہ حافظ ٹیک کیئر